موسیقی یفقرہ قولی وجعلی وزیر من اہلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ قریش مکی صورت ایک رکو چار آیات ترتیب کے اعتبار سے ایک سو چھمے نمبر پر آنے والی صورت اس کا نام اس حوالے سے کہ پہلی آیت میں لی اللہ فی قریش قریش کا تذکرہ تو اس صورت کا نام زمانہ نزول کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بعض مفسرین زحاق قلبی اسے مدنی صورت قرار دیتے ہیں لیکن مفسرین کی عظیم اکثریہ جو ہے وہ اس کو مکی ہی قرار دیتی ہے اور اس کو مکی قرار دینے کا جو اصل ایک جواز ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے رب حازل بیت کہ اس گھار کے رب کا تذکرہ تو اس کو حازل بیت جو کہا گیا ہے وہ مدینہ کے دور میں نہیں وہ مکی دور ہی کا تذکرہ ہے کہ اس کو رب حازل بیت کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے یہ صورت کچھ صحابہ اکرام کا اگر ہم رویہ دیکھیں تو وہ صورت قریش کو اور صورت الفیل کو ایک ہی صورت یعنی ایک ہی کلام کا سلسلہ تصور کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ موجود ہے کہ وہ صورت فیل اور صورت قریش کو فصل یعنی بغیر بسم اللہ پڑے صورت قریش کو صورت فیل کے بغیر ساتھ ہی اس کو ادا کرتے اور ان کی تلاوت سنی بھی گئے تو لہٰذا ان کی رائے میں یہ دونوں ایک ہی صورتیں تھیں حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے دونوں صورتوں کا موضوع دونوں صورتوں کا اندازہ بیان یہ واضح طور پر ظاہر کر رہا ہے کہ یہ دونوں صورتیں الگ الگ مقامات پر متفرق شکل میں نازل کی گئیں اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نزولی اعتبار سے ان دونوں صورتوں کے درمیان تقریباً نو دفعہ وحی کا فرق جو ہے وہ موجود ہے کہ ایک کے بعد نو دفعہ وحی نازل ہوئی اور پھر صورت قریش جو ہے اس کو نازل کیا گیا لیکن مصحف میں قرآن کی ترتیب میں ان کو آگے پیچھے رکھا گیا ہے اور مصحف عثمانی جس کے سارے نمونے جو ہے مختلف شہروں میں بھیجے گئے تھے اس میں ان دونوں کے درمیان بسم اللہ کے ساتھ فصل واصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے لہٰذا یہ دو الگ الگ صورتیں ہی تصور کی جاتی ہیں ہاں موضوع کے اعتبار سے مانی کے اعتبار سے اور ربط قلام کے سلسلے سے یہ دونوں صورتیں ایک مسنع ایک پیر کی حیثیت بہر کیف رکھتی ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے بنیادی طور پر قریش کو مخاطب کیا ہے یہ وہ قریش مکہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بھی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دعوت بھی دے رہے تھے اور یہ قبیلہ اور رشتدار اور قرابتدار اور رحم کے تعلقات ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انکار ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تقزیب استہزہ اترازات کا سلسلہ جاری کیے ہوئے تھے تو ان قریش مکہ کو جو رحم کے رشتوں کا خیال بھی نہیں کر رہے تھے جیسے قرآن میں آتا ہے کہ تم کچھ نہیں کرتے تو کم از کم رحم ہی کا پاس کرو لہٰذا ان قریش مکہ کو اللہ سبحانہ تعالی مخاطب کر رہے ہیں وہ جو زد پر مخالفت پر ڈھٹائی پر اور اناد پر اترے تھے ان کو اللہ وہ رب جس کے طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں وہ جس کے یقتہ اور واحد ہونے کا تعارف کروا رہے ہیں اس رب نے خود قریش مکہ کو مخاطب کر کے اپنے انعامات اور اپنے احسانات کا تعارف اور یاد دہانی کروائی اور اس ہی ایک رب کی دعوت کی عبادت کی طرف مائل کیا اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد عمجد اور قریش کے عباو اجداد کی تاریخ اور ان کے نسل اور نسب نامے کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں مکہ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد عمجد آپ کو بتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی لڑی اور اس کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ وسلم سے جا ملتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ وسلم بنی اسماعیل کی لڑی میں پچی سو سال بعد چالیس نسلوں کے بعد ربنا وابعصمیہم رسول منہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو حضرت ابراہیم علیہ وسلم کی لڑی بنی اسماعیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد عمجد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ قصی بن قلاب قصی بن قلاب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد پورے حجاز میں منتشر تھے بکھرے ہوئے تھے یک جا نہیں تھے ایک جگہ پر موجود نہیں تھے قصی بن قلاب جس کو مجمع جمع کرنے والا کہا گیا ہے قریش کا انہوں نے سارے کے سارے قریش کو مکہ کی بستی میں یک جا کر کے جمع کیا یہ مکہ کی بستی جو حرم کا مرکز ہے قصی بن قلاب نے قریش مکہ کو مکہ کی بستی ام القرآن میں جمع کیا اور پھر انہوں ہی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے انہوں ہی نے صرف مکہ کی بستی میں قریش کو جمع نہیں کیا مکہ کی بستی کا باقاعدہ ایک شہری نظام جو ہے اس کو جاری کیا اس سے پہلے مکہ کی بستی کے احبادکار اور باشندے جو ہیں وہ باقاعدہ ایک شہری نظام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تھے تو قصی بن قلاب نے مکہ کی بستی کے اندر ایک باقاعدہ ایک شہر کا ایک نظام اور طریق جو ہے اس کو رائج کیا حاجیوں کی خدمت کا طریقہ جاری کیا گیا اور اس طرح آہستہ آہستہ قریش کا رسوخ عرب کے اندر بڑھتا چلا گیا سعی بن قلاب کے دو بیٹوں کا تذکلہ جو ہے وہ آتا ہے عبد مناف اور عبد الدار عبد مناف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جدیں امجد میں سے ہیں یہ عبد الدار سے زیادہ مشہور بھی ہوئے مقبول بھی ہوئے پسند بھی کی جاتے تھے اور عبد مناف کے آگے چار بیٹے ہوئے یہ چار بیٹے حاشم عبد الشمس مطلب اور نوفل چار بیٹے عبد مناف کے ان میں سے سب سے زیادہ بارسوخ شخصیت کے حوالے سے زیادہ متبر زیادہ متحمل اور ایک بڑا باروب شخص حاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ ان کا نام حاشم اس حوالے سے بھی تھا کہ حاشین میم کا مطلب ہے روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا حاشمہ کا مطلب ہے ریزہ ریزہ کرنا چورا چورا کرنا ٹکڑے ٹکڑے کرنا چھوٹے چھوٹے حصے بنا دینا کوٹ کر توڑ کر موڑ کر کسی چیز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یا ریزے ریزے کر دینا حضرت حاشم کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے حاجیوں کو پانی پلانا حاجیوں کو ستو گھول کے پلانا حجاز اکرام کی خدمت کرنا آزمین حاج کی خدمت میں اس کے علاوہ روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو سرید اور شوربے میں بھی داخل کر کے حاجیوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا تو یہ حاشمہ پر آمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ ان کا لقب حاشم ٹھہرا ان کے آزمین حج اور حاجیوں کی خدمت گزاری ان کے کھلانے پلانے ان کی مہمان نوازی اور ان کی دیکھ بھال کی سرگرمیوں کے حوالے سے یہ جو خانہ کعبہ کے متولی ہوئے اور حاجیوں کے خادم بنے اس کے حوالے سے اب آہستہ آہستہ قریش مکہ کا روب ان کی ساخت ان کی دھاک پورے عرب میں پھیلتی جا رہی تھی انہی میں سے ان چار بیٹوں میں سے پھر حاشم کہ دل میں اللہ کی طرف سے یہ خیال اور یہ ارادہ کے تجارت کا آغاز کیا جائے یہ چیز میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ حجاز میں خاص طور پر مکہ اور مدینہ کی بستیوں میں آباد اور خاص خاص مکہ کی بادی غیر زی زرعہ جس میں نہ کوئی زرعات تھی نہ کسی قسم کی کوئی سنت تھی اور نہ ہی کوئی اور فن اور جو ہے سنت کا طریقہ تھا وہاں پر زریعہ معاش یا تو لوٹ مار تھی اور یہاں زریعہ معاش تجارت تھی ابتدا میں مکہ کے لوگ تجارت کے فن سے آشنا نہیں تھے اس لئے مکہ کی بستی میں انتہائی فقر و فاقہ بھوک افلاس مالی تنگی کا دور دورہ تھا اللہ کے حکم سے قریش مکہ قریش مکہ میں حاشم کے دل میں اللہ سبحانہ تعالی نے یہ خیال اور یہ ارادہ اور سوچ ڈالی کہ انہوں نے تجارت کا آغاز کیا اور یہ تجارت کے لئے شمالی علاقوں اور جنوبی علاقوں کی طرف سفر کرنے لگے کیونکہ مکہ کی بستی کی کچھ جیو پلٹیکل لوکیشن ایسی ہے کہ بہت سے تجارتی شہرہیں وہاں سے نکلتی ہیں تو یہ شمالی طرف جو تجارتی شہرہیں جاتی تھی اور جو جنوب کی طرف مکہ کے تجارتی شہرہیں جاتی تھی ان پر سفر کرنے کی سوچ اور پھر اس سفر کے ذریعے تجارتی مال مکہ سے دوسرے شہروں اور وہاں سے لاکر مکہ کی منڈیوں میں فروخت بڑے تحمل مزاج بردبار باروب اور باوقار شخصیت کے خامل تھے اور جسے ہوتا ہے کچھ لوگ بڑے امبیشیس بڑے انٹرپرائزنگ بڑے پوشنگ ہوتے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں تو ان کا مزاج بلکل ویسا تھا تو گویا قریش مکہ کو تجارت کی راہ دکھانے والے حاشم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دادا ہی تھے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے حکم سے اللہ نے جب دل میں ڈالا تو یہ چاروں بھائی مختلف علاقوں کی طرف تجارتی سفر جو ہے اس کا آغاز کیا شام اور پھر صرف یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ انہوں نے تجارتی سفر کا آغاز کیا جو اردگرد کے مختلف علاقوں کے حکمران تھے ان کے ساتھ بھی ان چاروں بھائیوں نے جو تعلقات ڈیولپ کیے اور ان اردگرد کے بادشاہوں اور حاکموں سے فائدہ اور فیض بھی اٹھایا مثلا میں پتا چلتا ہے کہ شام شام کا جو غصانی بادشاہ تھا حاشم ان کے پاس گئے حبش کے بادشاہ کے پاس حبش حکومتوں سے نوفل نے تجارتی مراد جو ہیں وہ حاصل کی اور بس اسی طرح وہ چاروں بھائی تجارت کا سفر بھی انہوں نے شروع کیا اور اردگرد کے جو عمراء رعوسان اور حاکم تھے ان سے بھی مراد حاصل کر کے تجارت کو خوب خوب فروغ دیا اب ہوا کیا کہ جب یہ تجارت کرنے لگے تو تجارت سے پہلے ان کے خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی بنیاد پر اور حاجیوں کے خادم ہونے کی بنیاد پر ان کی عرب کے اندر ایک تعرف ایک ساخ ایک روب ایک عزت اور ایک دبدوہ پھیل چکا تھا اس پری اگزسٹنگ روب عزت اور تعرف کی وجہ سے جب یہ سفر کرتے تھے تو ان کے کافلوں کو نہ روکا جاتا تھا نہ لوٹا جاتا تھا نہ مارا جاتا تھا نہ رہزنی ڈکیتی اور قتل اور رہزنی کا شکار ہوتے تھے آپ کو بتانا کہ اس زمانے میں کافلے جب سفر کرتے تھے تو کسی قسم کا آمن نہیں تھے لیکن اس سے قریش مکہ کے تجارتی کافلے محفوظ رہتے تھے اور یوں آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو ان کی مالی تنگیاں ان کی مفلسی ان کی محتاجی ان تجارتی کافلوں کی وجہ سے دور کی ان کو عزت حکومت عوضہ اقتدار سرداریاں بھی دیں اور ان کو ناموری اور شہرت کے نعمتوں سے بھی نوازا اور ان کو جو خوف کی حالت ہے اس سے امن بھی عطا کیا حاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور ان کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حاشم کے عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں انہوں نے چاہے زمزم آب زمزم کا جو کنہ ہے اس کو دریافت کیا اور پھر یہ باقاعدہ خانہ کعبہ کے متولی ہوئے حضرت عبد المطلب کے قومنت کا ماننا اور نظر کا ماننا کہ اگر میرے دس بیٹے ہوں گے تو پہلے بیٹے کی ولادت پر سو اونٹ جو ہے وہ لات اوزاں اور منع کے نام پر قربان کر دیا جائے گا اور پہلے بیٹے حضرت عبداللہ کی ولادت کے بعد پھر اپنے علماء اور اپنے جو دین کے مشایق تھی ان سے مشاورت کی گئے کہ بیٹے کو بیٹے کو اپنے بوتوں کے نام پر نظر کرنے کی بجائے کوئی الٹرنیٹیو سجیس کیا جائے تو پھر سو اونٹوں کی قربانی کی تجویز دی گئی اور یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی جان بخشی اور ان کو منت مراد کی نظر اور بھینٹ چڑھانے سے بچنے کا معاملہ اختیار ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ کے بیٹے حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل ہوتی ہے لہذا اس لڑی کو جاننے کے حوالے سے یہ صورت اس کے پس منظر میں نازل ہوئی اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد میں حاشم اور ان کے تین بھائیوں کا یعنی عبد مناف کے جو چار بیٹے متجرین جو ہیں وہ کہا جاتا تھا عرب کے تاجروں کا نام جانا جاتا تھا اور ان کو اسحاب الیلاف بھی کہا جاتا تھا اسحاب الیلاف اس کے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے عرب کیوں معنوس کیا تھا اور عرب کے دلوں میں ان کی محبت اور الفت موجود دی تو انہی اسحاب الیلاف کے حوالے سے ان کو لیلاف قریش کا تعروف کر اس صورت کا آغاز کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلاف قریش ایلاف رہلت الشتاء والصویف فلیاعبد رب حاز البیت اللذی اضعم هم من جوع آمن هم من خوف لیلا فی قریش مانوس کرنا قریش کا مانوس کیا ان کو سفر سے سردی کے اور گرمی کے تو پس تم کیا کرو پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں کس کی اس گھر کے رب کی کون سا رب وہ رب جس نے کھانا کھلایا ان کو کب بھوک میں اور کیا کیا اور امن دیا ان کو خوف سے تو لہذا وہ جو تاریخی پس منظر رسول اللہ کے جد امجد کے حوالے سے میں اس کا تذکرہ کیا اسے پس منظر میں اللہ سبحانہ تعالی قریش مکہ سے مخاطب ہیں پھر دہر لیجئے یہ وہی قریش مکہ ہیں جو نبیلہ کا قبیلہ ہے آپ ان کو دین کی طرف قبول کر رہے ہیں سچائی اور صدق کی تقزیب زد ڈھٹائی انکار استہزان اترازات کی بوچھاڑ چاری ہے ان کو اللہ سبحانہ تعالی مخاطب کر کے ان کے دو خدادار نعمتوں کا تذکرہ کیا جارہ ہے کہ اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالی نے ایلا فی قریش الفت ڈال دی قریش کے لیے ایلا فی قریش سے مراد کیا ہے ایک تو یہ کہ وہ قریش کا قبیلہ جو سارے حجاز میں منتشر تابک رہا تھا اللہ نے ان قریش کے لوگوں کے دلوں میں الفت ڈال دی کہ وہ سب یقجہ ہو گئے قصی بن کلاب کے ذریعے اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی پھر مکہ کی بستی والوں کے دلوں میں ان کی الفت ڈال دی ان کے دلوں میں حرم کی الفت بڑھا دی مکہ والوں کے دلوں میں ان کی الفت بڑھا کے ان کو خانہ کعبہ کا متولی بنا دیا یہ سب کس نے کیا اللہ ہی نے تو الفت ڈال لی تھی قریش مکہ کے سردار بنا لیا گیا ان کو مکہ کی سرداری ملی مکہ والوں کے دلوں میں ان کی الفت ڈالی اور انہوں نے ان کو خانہ کعبہ کا متولی بنا دیا یہ سارے الفت ڈالنے کے طریقے اللہ نے قسائی بن کلاب کے دل میں ڈالے کیسے اس نے شہر کو آباد کیا کیسے اس نے کیسے اس نے شہری نظام بنایا کیسے اس نے حاجیوں کی سلسلہ کیا اور اس کی وجہ سے وہ معروف ہوئے مقبول ہوئے محبوب ہوئے اور ان کی الفت ڈالی پھر صرف یہی نہیں اللہ سبحانہ تعالی نے ان کے دلوں میں ان کے دلوں میں کاروبار اور تجارت کی الفت ڈالی ان کے دلوں میں سفر کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے آزمین حج اور آزمین عمرہ کے خادم ہونے کی وجہ سے حاجیوں کے اچھے مہمان نواز ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالی نے ان قریش مکہ کی الفت تمام حجاز اور عرب کے علاقوں میں ڈال دی اللہ نے ان کو عزت دی اخت دیا سرداری دی حکومت دی خطہ دیا عزت دی نام وری دی شہرت دی روب دیا دب 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 دیا تعرف دیا اور پھر مالی تنگیوں کو دور کیا ان کے خوف کو امن میں بتلا اللہ نے یہ سب کچھ کیا اللہ سبحانہ تعالی نے ان کے دلوں کے اندر الفت ڈال دی وہ جن کی نہ کوئی زراد تھی نہ کوئی کھیتی باری تھی وادی زی زر میں آکے آباد ہوئے تھے جہاں نہ کوئی گھاس کا تنکہ نہ کوئی درخت کا پتہ تھا نہ کوئی پانی کا کترہ تھا وہاں پہ جہاں نہ کوئی سنت و حرفت تھی نہ کوئی فن اور خونر تھا جہاں نہ کوئی تجارت تھی اللہ نے ان کے دلوں میں تجارت کی الفت ڈال دی ان کے دلوں میں سوچ ڈال رجحان ڈال ترجی بنایا اور فکرِ ماش کے لئے تجارت کے لئے نکلے اور صرف تجارت کے لئے نہیں سفر کی الفت ڈال دی سفر مشکل ہے لیکن سفر وسیلہ ہے اللہ نے سفر کی الفت ڈال دی سفر ان کے دلوں میں آسان کر دیا سفر ان کے لئے سہل بنا دیا سفر کے جو خوف سفر کی جو وحشتوں کا ڈر سفر کی جو مشکلات کا ڈر اللہ نے ان کے دل سے نکال دیا اور اس دور کا سفر اپنی ساری تنگیوں اپنی خطرات کے ساتھ اللہ نے صرف ان کے لئے آسان نہیں کیا وہ سارے خطرے سارے خوف سارے ڈر ساری مشکلات وہ سب اللہ نے ان کے دل سے نکال دی اور سفر ان کے لئے آسان ہو گیا سفر کے طرف یہ راغب اور مرغوب ہو گئے یہ مائل ہو گئے اور پھر کون سفر کرمی کا سفر سردی کا سفر دونوں ان کے لئے آسان کر دی کرمی سردی جاڑا طفان ہر موسم میں ان کے دلوں کے اندر سفر کا کوئی خوف کوئی تنگی کوئی گھبراہت کوئی وحشت ان کے لئے سفر میں نہ رہی یہ اللہ ہی کا حسان تھا یہ سفر کرتے تھے کہاں سفر کرتے تھے اگر ہم دیکھیں تو جاڑے کے موسم میں سردی کے موسم میں جنوب یعنی جو گرم علاقے ان کی طرف سفر کرتے تھے اور گرمی کے موسم میں شمال یعنی شام اور فلسطین کے جو سرد علاقے ہیں ان کی طرف سفر کرتے تھے سفر کو محبوب بنایا کوئی جیوگرافیکل کوئی سفر کا سینس نہیں تھا کوئی کامپسز نہیں تھے اللہ نے ان کی رہنمائی کی کہ شام اور فلسطین کی طرف جاؤ گرمیوں میں جاؤ سردیوں میں جاؤ یہ سب اللہ کی رہنمائی تھی یہ سب اللہ نے ان کے دلوں میں الفر ڈالی اور یہ کام کر کے کیا وہ جو بھوکے تھے جو فقیر تھے جو مفلس تھے جو نادار تھے جو فقر و فاقہ کا شکار تھے جو افلاس کے دن گزار تھے ماشی تنگیوں کا شکار تھے شدید ماشی بہران کا شکار تھے کھانے کو نہیں تھا پینے کو نہیں تھا پینے کو نہیں تھا اوڑنے دوسرے مالوں کا مال لگا اپنے قوموں میں بیش دیتے مال بھی کماتے تھے مکہ کی بستی کو اسودہ بھی کیا تھا اور دیلی کموڈیٹیز آف نائیف پر سہولت زندگی کی آسان ہو گئی تھی فقروفہ کا بھوک پیاس ٹل گئی تھی اور وہ دور وہ زمانہ جس میں کوئی ایک عام سا لشکر تجارتی لشکر تجارتی کافلہ سفر کرتے ہوئے لوگ ٹھٹک جاتے تھے جنات سے ڈرتے تھے آپ کو بتائے کہ جب یہ لوگ سفر کرتے تھے اور کسی سہرہ میں داخل ہونے لگتے تھے تو یہ سہرہ کے داخل ہونے والی کنارے میں قرم خاص سے نام ہوا نبی صلی اللہ علیہ سلام کے جد ام جد ان قریش کے افراد پر اللہ سبحانہ تعالی نے ان سفر کی ساری خوفوں سے ان کو نجات دیکھ ان کو عمد دیا یرام سے پورے دھڑلے سے پورے روب سے بے خوف ہو کے دند نات مکہ کی ساری تجارتی شائیں جو شمال جلوب میں جاتی تھی ان کے اندر سفر کرتے تھے کوئی ان کو رکھتا نہیں تھا کوئی ان کا بال بھی کرنی کرتا تھا کوئی میلی نیت سے ان کی طرف نہیں دیکھتا تھا اور اگر کہیں روکے جاتے تھے ہم خانہ کعفہ کے متولی ہیں ہم قریش مکہ اور ان کے راستے خالی کر دیا جاتی ان کی روکرافٹ ٹل جاتی تھی اللہ کا حسان تھا تو اللہ سبحانہ تعالی نے جن وسیلوں سے ان کے دو مشکلات کا حل کیا اللہ نے ان کا حساس دلایا پہلی بات کیا سمجھا رہی ہے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اللہ جو چاہتا ہے اس کے وسیلے اسباب خود ہی فراہم کر دیتا ہے تیسری بات سارے فیضے اللہ کے وسیلوں اللہ کے اسباب ہی سرونما ہوتے ہیں کوئی کامیابی کوئی فتح کوئی نسرت کسی دکھ کا دور ہونا کسی غم کسی پریشانی کسی مسئلے کا حل ہونا اللہ کے علاوہ اور کسی ذات کے ذریعے نہیں سب غم دکھ پریشانیاں تنگیاں دور کرنے والا اللہ ہے اللہ ہی زمین پر اپنے غم دکھ پریشانیاں مسئلے دور کرنے کے وسیلے سبب آسمان ہیلے بہانے کریئٹ کرتے اور ان میں سے ایک ہیلہ بہانہ انسان کا دل بھی ہے انسان کی سوچ بھی ہے پھر یہ سمجھ آرہے کہ اللہ کتنا قادر کتنا متلک ہے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان وہ جدر چاہے دلوں کو بدل دیتا ہے چاہے تو دلوں کو جوڑ دیتا ہے چاہے تو دلوں کو پھار دیتا ہے چاہے تو صحیح طرف چلا دیتا ہے چاہے تو گھمرا کر دیتا ہے چاہے تو ہدایت دیتا ہے چاہے تو بھٹکا دیتا ہے چاہے تو آسانیوں کی طرف چلا دیتا ہے چاہے مشکلات کی طرف چلا دیتا ہے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے اللہ کی رہنمائی ہر وقت طلب کرنی چاہیے پھر قریش مکہ کے تقبر پر بھی ضد لگی ہر شخص کے تقبر پر ضد لگتی ہے یہ جو آج تمہارے پاس ہے قریش مکہ کو سمجھایا گیا آج تو تم کھاتے ہو پیتے ہو اکڑتے ہو فکر کرتے ہو غرور کرتے ہو ڈھینگے مارتے ہو اپنی سرداریوں کی یہ سب اللہ کا کمال ہے اس کے وسیلے اس کے سبب اس کے انعامات اس کا کرم اور اس کا فضل ہے پھر رازق اللہ ہے درزق منتشاہ بغیر حساب تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے جب تک چاہتا ہے نپات اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کھلا کر دیتا ہے پھر جب اللہ رزق کشادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے وسیلے سبب خود ہی فراہم کر دیتا ہے پھر یہ پتا چل رہا ہے کہ رزق کی تنگی بھی آزمائش ہے اور رزق کا کشادہ ہونا بھی آزمائش ہے اللہ ان دونوں آزمائش سے آزمائش ہے خوف بھی آزمائش ہے امن بھی آزمائش ہے بھوک کی آزمائش ہے شکم پوری بھی آزمائش ہے اور اصل پیغام جو سمجھ جا رہا ہے قریش مکہ کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں اے قریش مکہ دیکھو اپنے رب کی انعامات کو یہ سمجھ میں آ رہے ہیں کہ قریش مکہ رب حاضل بیت کا تصور رکھتے تھے قریش مکہ اللہ کو پہچانتے تھے جانتے تھے مانتے تھے اللہ کی پہچان تھی اس لئے تو رب حاضل بیت کہا گیا ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ قریش مکہ دین ابراہیمی پر تھے دین ابراہیمی تحریفات کا شکار ہو کے رنگ بدل چکا تھا دین مسخ ہو سے بڑا رب اللہ ہے اور یہ جو ہم نے 360 بد بنا رکھیں یہ تو اس کے نائب ہیں یہ ہمارے اس کے ہاں سفارشی ہیں یہ ہماری سفارشیں اور حاجت روائیاں کرنے والے ہیں تو لہذا اللہ کا تصور موجود تھا تو یہ اللہ نے کہا کہ دیکھو وہ ایک اللہ وہ واحد اللہ جس کو رب اکبر مانتے ہو جس کے ساتھ اتنے سادھا بت بنا رکھے ہیں اس ہی نے تمہیں بھوک کی حالت میں بھوک سے نجات دی خوف سے نجات دی تمہارے لات منہ ازا صفہ مروہ پر رکھے وہ ان بتوں نے تمہیں ان چیزوں سے نجات نہیں دی اس ایک واحد رب نے تمہیں ان چیزوں سے نجات دی تمہیں یہ نعمت سے نواز ہے یہ وہی رب ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں تو وہ رب وہ رب اپنے احسانات گنوا رہا ہے جتا نہیں رہا وہ رب اپنے احسانات گنوا رہا ہے دیکھو تم منتشر تھے جوڑ کے مولف کر کے جوڑ دیا تمہاری عزت نہیں تھی میں نے تمہیں عزت دی تمہارے پاس عوضہ نہیں تھا میں نے تمہیں اہتا دیا ٹھکانہ دیا وقار دیا میں نے تمہیں سرداریاں دیں خانہ کعبہ کا متولی بنایا زمزم کا مالک بنایا میں نے تمہیں تمہیں بستی کا سردار بنایا میں نے تمہاری معیشت کو کشادہ کیا میں نے تمہیں خوف سے بے آمن کیا تو لہٰذا اب ان تمام چیزوں کا تقاضہ ہے کہ جس رب نے تمہارے ساتھ یہ سب معاملہ کیا اب اس رب کی عبادت کرو قریش مکہ کو تو جنج جوڑا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ہاں میں ہاں ملانے کی طرف مائل کیا گیا سچا دین توحید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے تھے اس اس کے طرف قائل کیا گیا لیکن اس میں ایک عام کاری قرآن کے لئے بھی بیغام ہے کہ جب اللہ دنیا میں کوئی عزت کوئی عوضہ کوئی اقتدار کوئی شان و شوقت کوئی مالی فراخی کوئی کاروبار کی ترقی کوئی دنیا کی ترقی دے تو پھر وہ اپنے انام کیے جانے والے بندے سے کیا چاہتا ہے فَلْيَعْبَدُ چاہتا ہے کہ جب میں کسی کو کوئی نعمتوں سے نواز ہوں نعمتوں کے دھانے کھول دوں تو اللہ کا پہلا مطالبہ آج جس صورت میں ہے کہ پھر اپنے اس محسن رب کی عبادت کرو نعمتوں کے کامیابیوں کے ترقیوں کے ملنے پر خوشحالیوں کے شامل حال ہونے پر اللہ کی عبادت کا طریقہ یہ ہے نعمتوں کے ملنے پر آج کا پہلا درس اگلی صورتوں میں بھی یہ درس جاری رہے گا اللہ کی عبادت کرو عبادت کونسی ہوتی دور جسمانی مالی روحانی تو جب اللہ کی طرف سے قصیر نعمتیں ملیں ترقیان حکومتیں عودے اقتدار عزت مال شورت جیسی نعمتیں ملیں تو پھر کیا کرو شکر کرو ذکر کرو توقل کرو قنات کرو یہ شکرانے کے لئے اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ نوافل پڑو نمازوں کا اتمام کرو اور ان نعمتوں کے ملنے پر صدقہ خیرات کرو جسمانی اور مالی عبادت کرو اور پھر عبادت کا مطلب بندگی کرو اطاعت کرو اس کے آگے ویسے جھوک جاؤ جیسے جیسے غلام اپنے آقا کے آگے چھکتا ہے وہ اللہ کسی نعمت سے نوازے تو رب کا مطالبہ روحانی جسمانی مالی عبادت اور اس موسم رب کی پہلے سے زیادہ بندگی اور اطاعت ہم سب اپنا محاسبہ کریں کیا اللہ جب نعمتوں سے نوازتا ہے مال دیتا ہے عزت دیتا ہے ترقی دیتا ہے تو کیا اللہ کی اطاعت میں اضافہ ہوتا ہے یا اللہ جتنا حکومت ادھا اقتدار فراخ کرتا جاتا ہے اتنی نافرمانیاں بڑھتی چری جاتی ہیں خوشیوں کے موقعوں پر شادیاں بیان اولادوں کا ملنا نعمت ہے لیکن آج اگر ہم معاشرے میں دیکھیں کسی حکومت کے ملنے پر شادیانے تو کیے چاہتے ہیں دھول باجے تو بجائے چاہتے ہیں لیکن کیا اللہ کی اطاعت ہوتی ہے رشوت بیمانی دھوکہ فراڈ غصب غبن ظلم زیادتی پہلے سے زیادہ بڑھتو نہیں چاہتی فتنا فساد پہلے سے بڑھتو نہیں چاہتا تو اللہ سبحانہ تعالی اس بازوں تو جتنی اطاعت تم میری پہلے کر رہے تھے جیسی بندگی تم میری پہلے کر رہے تھے اب اس نعمتیں دینے والے کو اپنا محسن بنا کے اس سے زیادہ اس کی اطاعت کر اور عملی شگر کا طریقہ بھی یہ ہی ہے عملی شگر کا طریقہ بھی یہ ہے کہ جو ایک حمومی میسیج اس صورت میں تو فردن ایک فرد کے لئے ہے کہ نعمت کے ملنے پر طریقہ کیا ہوگا لیکن ایک اجتماعی پیغام بھی ہے کہ جب اللہ کسی بستی کو نعمتوں سے نوازے اور میں اگر اس صورت کو پڑھتی ہوں قریش مکہ کی صورت کو پڑھتی پاکستانی قوم کے لئے بھی صورت قریش میں موجود ہے اگر بھرے صغیر پاکو ہند کی تاریخ کو دیکھیں تو بھرے صغیر پاکو ہند میں مسلمانوں کا حال کیا تھا جو خوف تھا کمبائنڈ انڈیا انگریز سکمران سکھ اور ہندو دشمن خوف بھی تھا امن بھی تھا کھل کے نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے گھائے کا گھوش نہیں کھا سکتے تھے مسجدوں میں جا نہیں سکتے تھے مسلمان تعلیم سے محروم تھے اہتوں سے محروم تھے ترقی سے محروم تھے کوئی سرکاری ملازم چندہ چندہ گنے چنے آل آور انڈیا انڈین سیول سروسز آئی سی ایس میں مشکل سے چار یا پانچ مسلمان موجود ہوں گے نہ ان کے پاس ادھے تھے نہ ان کے پاس حکومت تھی نہ ان کے پاس کوئی افسری تھی نہ ان کے پاس نوکری تھی نہ مسلمانوں کے کاروبار تھے نہ دھندے تھے نہ وہ اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکتے تھے اور مارے جاتے تھے وار آف انڈیپینڈنس جنگ آزادی کی تاریخ دور آلے ہزاروں نے لاکھوں مسلمانوں کو جلائے اور کٹا اور مارا گیا تھا عذیتیں دی گئیں تھی جنیاں والا باغی کی اگر ہم تاریخ دیکھے تو کیسے مسلمانوں کو انسرکل کر کے جلا دیا گیا تھا کتنا خوف تھا کتنی کہتے ہیں کہ جو ٹرینز ہوتی تھی نا ان میں فرسٹ کلاس جو ہے نا وہ خاص طور پہ وہ بگڈ ہوتی تھی اس میں صرف انگریز سفر کرتے تھے اور وہ کیبنز جو خاص طور پہ انگریزوں کے لیے ہوتے تھے ان کے دروازے کے اوپر ایک پٹی کے اوپر لکھا ہوتا تھا مسلمز انڈ ڈاگز نوٹ آلاؤوٹ مسلمز انڈ ڈاگز نوٹ آلاؤٹ کہ مطلب مسلمانوں کو وہ وہاں پہ جیسے اپنے کتہ کے لیول پہ رکھتے تھے یہ یہ سطح تھی مسلمانوں کی برے سے غیر پاکے ہند میں زلت تھی رسوائی تھی محتاجی تھی مغلوبی تھی فقرفاکہ تھی نہ خطومتی نہ عودہ تھی نہ مال تھی وہ جہو کمران تھے اپنے دور کے آج ایسے زلیر اور رسوہ تھی پھر اللہ نے کیا کیا اللہ زیاطا مہم من جوئی علامی کا طوق اتارا ازادی دی ازاد خطہ دیا وہ جو خوف تھا اس کو امن میں بدل دیا وہ پاکستانی وہ پاکستانی اس پاکستان کی سرزمین کے اوپر بے خوف ہو کے زندگی گزارتے ہیں نہ خوف ہے نہ حیبت ہے نہ دہشت تھی ان سکھوں کی نہ ہندووں کی نہ انگریزوں کی ظلم اور استبداد کی بے خوف ہو کہتے ہیں پور امن ہو کہتے ہیں سڑکیں تھیں شاراہیں تھیں تجارتی شاراہیں بنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی گرانڈ ٹرنک روڈ اتنی بڑی پھر موٹر وے اتنے بڑے ٹریڈ روٹس دنیا کی بہترین ٹریڈ روٹس میں سے ایک کے کےچ کراکروم ہائی وے سلک روٹ بہترین ٹریڈ روٹس میں سے اللہ نے وہ دیا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بری اڈے دیئے ہمیں بہری اڈے دیئے ہمیں تجارتی شاراہیں دیئیں ہمیں پانس دھریہ دیئے ہمیں بہترین نہری آباشی نظام دیا ہمیں ہمیں پہاڑ دیئے ہمیں ریگستان دیئے ہمیں سہرہ دیئے تاکستان دیئے نقلستان دیئے بہترین مادنیات دیئیں ہمیں نیوکلئر پاور دے دی پوری اسلامی ریاستوں میں سے پاکستان کو آمنہ ہوں من قوف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیوکلئر پاور بنا دیا انٹسٹری ڈیویلپ کی کاروبار ڈیویلپ کی یہ فورنڈ انویسٹمنٹس ہوئی پاکستان ساری اسلامی مملکتوں کے اندر بہترین فوج دے دی کیا اللہ زیواتہ مہم من جو و آمنہ ہم من خوف کا معاملہ اللہ نے اسے بہت زیادہ بڑھ کے جو قریش مکہ کو دیا تھا اسے بہت زیادہ بڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان پاک و ہند کو دے دیا پاکستان کے آبادکاروں کو دے دیا اس کے بعد سورہ قریش پڑھنے کے بعد اس پاکستان اس پاکستان کے مسلمان آبادی سے کیا مطالبہ کر رہی ہے وہ رب وہ رب جس نے قریش مکہ سے ہزارہ زیادہ نعمتیں تمہیں دی وہ رب جس نے تمہیں قریش مکہ سے زیادہ انعامات سے نوازا اب تم کیا کرو تم اس رب کی عبادت کرو اس کی بندگی کرو زمین اس کی تھی جو اس نے تمہارے حوالے کر دی تمہیں اس زمین کا جانشین بنا دی اور تم نے تو اسے وعدہ بھی کیا تھا اپنے اہد کو بھی نبھاؤ اور سورہ قریش کے اس پیغام کو بھی یاد کرو اس زمین پر بندگی اللہ کی کرو اس زمین پر تاغوتی نظام نہیں غیر الہیہ نظام نہیں سورہ قریش مجھے اور آپ کو ہم پاکستانیوں کو کیا پیغام دے رہی ہے کہ جب اللہ نے تمہیں یہ ساری نعمتوں سے نواز دیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَازَلْ بَعْدِ سورہ قریش میں پڑھا کریں تو یاد دہانی کر لیا کریں کہ ہمیں یہ مطالبہ ہے ہم سے سورہ قریش کا کہ اس زمین پر نظام الہیہ کا نفاظ کر دو تمہاری اس سرزمین پر تمہاری پاکستان کی زمین پر تمہارے وعدے کے مطابق اور قریش سورہ قریش کے پیغام کے مطابق قرآن کا نظام نافذ ہونا ہے قرآن آئین بناو قرآن دستور بناو قرآن نظام حکومت بناو قرآن کو نظام قانون بناو وَا تَسَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ یہی پیغام ہے سورہ قریش کا ہم قوم کے لوگوں کے لئے ورد کے لئے بھی پیغام قریش مکہ کے لئے بھی پیغام اور ہم بستی والوں کے لئے بھی پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چھوٹی سی صورت کو جب پڑھتے ہیں تو اس کے پیغام کو سمجھنے اور اللہ علی قلمت اللہ کی شکل میں نفاظ اسلام کی سرگرمیاں کرنے کی توفیق اطاف فرما دے ربنا لا تضیع قلوبنا بعد اس حدیتنا و قبلنا مِن اللہ تُن کا رحمہ اِنَّكَ عَنْتَ الْوَحَابِ آمین سُمَّ آمین